بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں الٹ ہیمالے ٹی وی جو ہیماشل میں الکٹرونکس میڈیا میں ایک الگ پرکار کا کام کر رہی ہے ویسے تو بہت سارے ہیماشل میں الکٹرونکس میڈیا کام کر رہی ہے لیکن الٹ ہیمالے ٹی وی ہر چھوٹی سی چھوٹی مددے لے کر وہ سماج کے سامنے پیش کرتی ہے جو کی ان کا کاریا ایک سرانیا رہا ہے میں روج دیکھتا رہتا ہوں ہر دن ایک چھوٹی سی چھوٹی سی مددہ بھی لے کر الٹ ٹی وی جنتہ کے سمکش پیش ہو جاتا ہے میں الٹ ٹی وی میں جتنے بھی ہماشل میں کارے کر رہے ہیں ان سب کا تیہ دل سے دھنیوات پرکٹ کرتا ہوں جو آپ جنتہ کو یا دیش کے ہر سمکالین ویشیوں کو لے کر آپ پرستط ہوتے ہو اور ان کی پریشانیوں کو آپ کے مادھم سے دوارا دور بھی ہوتا ہے آج کل ویسے تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونس میڈیا صرف نیتاؤں اور ابھی نیتاؤں کے چکر کارتے رہے ہیں لیکن الٹ ٹی وی ہماشل میں ایک الگ سی پیچان بنا رہی ہے جو گاؤں سماج شہر قصبے کو لے کر ایک الگ سی کام کر رہی ہے میں آج کا ویشے لے کر آیا ہوں ہم اگر اٹھے نہیں ہاں پانچ سپتمبر شکشک دیوش بھی ہے میں ان گروی جنوں کو تیادل سے پرنام کرتا ہوں جنوں نے ہر سمیں پر میرا مارک درشن کیا اور ساتھ ہی آج کے دن اس پترکار کو بھی یاد کرتے ہیں گوھری لنکیش جن کا نیرمم حتیہ کیا تھا اور آج کے دن ہم ایک نیا بشے لے کر آئے ہے جو پورے بھارت میں شوشل میڈیا پر چل رہا ہے ہم اگر اٹھے نہیں ہم اگر اٹھے نہیں تو کبھی اٹھ نہیں سکتے یہ ستھے ہے میں ہمچل کے کنور سے ہوں تو کنور کا مدہ لے کر ہی آپ کے سمکش رہا اپستیت ہو رہا ہوں ویسے تو بہت ساری کنور میں بہت ساری جو کنور میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پرسیتیاں ہیں سب سے وشم پرسیتیاں ہیں ہمارے کنور میں جتنے بھی یہ جو بجلی پریوجنائیں بنی ہے جتنے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کی چوڑا گیٹ سے لے کر اوپر اوپر کنور تک کئی بھی دکھت پریوجنائیں بن رہی ہے کیا اس سے ہمارے کنور کو بھائدہ ہوا کیا اس میں ہمارے ہمارے لوگوں کو روجگار ملا کیا اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بی روجگار یوک تھے ان کو کوئی ٹھیکداری ملا نہیں میں نے انبھاب کیا جہاں تک شوڑنگ پروجیکٹ سے لے کر ابھی خواب تک کچھ پروجیکٹ بن رہے ہیں وہاں تک جتنے بھی پریوجنائیں ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی روجگار ملے ہیں وہ تقریباً بہاری لوگوں کو ہے اور اگر جن کو روجگار ملا ہے وہ انہی لوگوں کو ملا ہے جو چنندے لوگ جو جن کے نیتاؤں کے چہیتے یا پردھان یا ان کے چہیتے کو ملا ہے لیکن جو بے بس اور مجبور لوگ ہیں ان کو کوئی روجگار نہیں ملا ہے اور ساتھ ہی کیا کمپنیاں آنے سے ستھانے لوگوں کو یہاں پر کوئی الگ سے لوگوں کو فائدہ ملا ہے جیسے دودھ کا بکنا پھلوں کا بکنا اور جیسے اپنی نیجی گاڑیوں کا لگنا ایسے کئی ہمارے مددے ہیں جو ہمارے کنور میں دکھتا نہیں اب مان لیتے ہیں مثلا ہم مان لیتے ہیں ان جے پی سی کمپنی اور جیسے آپ کے جندل کمپنی جندل کمپنی کی لیتے ہیں جندل کمپنی اپنا پورا باگیچا خود تیار کرتی ہے وہاں پر سیب سے لے کر آپ کے ساگ سبجی فصل تک خود تیار کرتی ہے اب آپ سوچو جہاں پر دن میں ہجار لوگ فل فصل کو کھاتے ہوں گے تو کیا وہاں پر ستھانے لوگوں کا فل فصل بک نہیں سکتا تھا لیکن نہیں کمپنی سوائم خود خود ہوگاتی ہے اور وہاں پر ڈیڑی فارم بھی ہے جو وہاں دودھ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے اور وہاں تک جو دھووی گاٹ ہے جو 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 آپسوروں کا یا لیوروں کا جو کپڑے دھولایا جاتا وہ بھی کمپنی کے اپنے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے وہاں پر کتنے روزگار چھوٹ گئے ہے ایک تو سبجی کاروبار کا روزگار چھوٹ گیا ہے ایک دودھ کاروبار کا روزگار چھوٹ گیا ہے جو دھووی گاٹ جو اپنا ڈرائکلن چلا سکتا تھا اس کا بھی روزگار نہیں ہے اب مثلا ہمارے کنور میں اب ایک چیز اور بتاتا ہوں ہمارے کنور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیبل سے بھی جڑے ہے حالنگ کی کمپنیاں بھی نیجی اپنا جو ہے ستھانے لوگوں سے کیبل تک نہیں کھریتی وہ اپنا ہی جیسے ٹارٹر سکائی یا ریلائنس جیسے کمپنی کے ساتھ سودا کر مطلب بہاری لوگوں کو کوئی روزگار نہیں دیتے اب جہاں تک اور روزگار کی بات کرتے گاڑی کی بات کرتے گاڑیاں بھی اگر کمپنیاں میں لگتی ہے تو انہی لوگوں کے لگتی ہے جو چہیتے لوگوں کا ہاں اس میں جیادہ تر کمپنی اینج پی سی میں ایک پرکریہ ہے کہ وہاں ٹینڈر کے دوارہ آپ گاڑی لگوا سکتے وہاں تھوڑا بہت روزگار کے سادن ہے وہاں پر بہاری لوگ کو کافی ہمارے جو ہمارے ستھانے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے اور اس کا شرے جاتا ہے ہمارے کنور سے جتنے بھی جو الگ سے سلطہ لڑ رہے ہیں جیسے سٹو یونین ہیں انٹیک یونین ہیں ان کچھ رہ جاتا ہے ان کے بدولت جو ہمارے کنور میں چھوٹے کرم چاری لگے ہیں یہ انہی کے بدلت روزگار کر رہے ہیں اب آتا ہے کہ ہمارے کنور میں کمپنیاں کھلی تو ہمارے کو کس کس پرکار سے نقصان ہوا ہے سب سے پریاورن پر ہم دیکھیں گے تو ہمارا جمین جو ہے ہر کنی سے دھسنے لگا ہے یا تو بارش بہت ہو رہی ہے بھرپ بہت پڑ رہی ہے اور جگہ جگہ پر بھوسکلن ہو رہے ہے اور اب کئی جگہ گھسنیاں ہمارے سک چکی ہے کئی ہمارے جو باگ بگیچی کے پلان تھے وہ دھس چکے آپ اس کو سویم اورنی اورنی پلان دیکھ سکتے ہو اورنی جو کرچم چولنگ پل کے پاس جتنا بھی اورنی ایڈیا ہے وہ سارا دھس گیا ہے یہ بھی کمپنی کا ہی ایک مکھے کارن رہا ہے اب روج گار کے بارے میں لیکن میں کنور کی بات کروں گا روج گار کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کنور میں بہت سارے لوگ ڈیپلومہ اور بی ٹیک کر کے بیٹھے ہوئے سیویل سے ہوگے الیکٹریکل سے ہوگے لیکن کوئی روج گار نہیں ہے جب ہمارے کنور میں کم سے کم بیس کر کے لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ ٹھیکے داری بھی کرنا چاہے تو ٹھیکے داریوں میں بہت سارے شرط اور کنڈیشن رکھے ہیں شرط اور کنڈیشن ایسے ہے کہ جو ابھی نیا ٹھیکے دار ہوگا وہ ترنت کوئی کام نہیں لے سکتا کیونکہ اس میں بہت سارے کنڈیشن رکھے کنڈیشن کنہوں نے رکھے جو پورانے ٹھیکے دار ہے جنہوں نے اس پرگار کے کنڈیشن رکھے ہے کہ وہ نئے ٹھیکے دار اس کنڈیشن کو فولو نہیں کرتے مان لو میں ایک نیا ٹھیکے دار ہوں اور میں نے کہیں کسی کمپنی میں کام لینا روزگار اور جو چنندے اور رسوکدار لوگوں نے نیم بنا کے رکھے ہے تا کی جو بیروزگار لوگ ہیں ان کو بھی روزگار نہ ملے چاہے آپ ای ٹینڈرنگ میں لو چاہے پریس ٹینڈر لو چاہے ٹیبل ٹینڈر لو یہاں پر جو ابھی حالنگ کی اتنے سارے دورہ اپرویج لگا کر کام لینا پڑے گا اس پرکار کی مطلب ہمارے کنور میں اتنے پریوجنا ہونے کے باوجود ہم ہمارے یوگ آج بھی بیروزگار گھوم رہے ہیں ہمارے آج بھی بیروزگار تھوڑا گھوم رہے ہیں میری آواج تھوڑی سی دھیمی ہے تو میں کوشش کروں گا تھوڑی اور جوڑ سے بولوں گا پریورن کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے ہمارے کنور میں کم سے کم 18 19 19 کلومیٹر کے ٹنل کھلے ہے اور اس کے نیچے اتنے گاؤں ہیں کہ دھس نہیں لگے لوگوں کے مکانوں میں درار آنے لگے لوگوں کے باگ بگیچے سوکھنے لگے ہے لیکن ہم پرشاسن اور سرکار آنکھیں بھوندے رہتی ہیں اب ہمارے کنور میں کمپنیاں تو آئی کمپنیاں آنے سے اور کیا فائدہ ہوا نہ تو شکشہ بیواغ میں کوئی فائدہ ہوا نہ ہی سواستی بیواغ میں اب آپ دیکھتے ہوں گے شکشہ بیواغ پروجیٹ الگ سے لیکن شکشہ کے ماتر پر کیا کام کیا ہے کہیں بھی اچھے پرکار کا شکول نہیں ہے جہاں پر ستھانے لوگوں کو دیا جاتا ہے جندل نے چھولٹو میں کھولا آئے لیکن وہاں بھی بہت سارے فیس لیا جاتا ہے جب کی ستھانے لوگوں کو فری میں پڑھا جانا چاہیے اور ساتھ ہی سواستے کے بارے میں بتائیں گے تو اتنے سارے پروجیکٹ ہونے پر بھی ہمارے 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 کنور میں کسی پرکار کا اچھ تقنیقی کا کبھی ہوسپیٹل نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے آچھول ٹو میں ہوسپیٹل بنا ہے لیکن علاج کے لئے ہمارے کو شملہ اور پی جانا پڑتا ہے جب تک کمپنی چل رہی تھی وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے بڑے گائنرلسٹ ہوا کرتے تھی لیکن آج نام ماتر ڈاکٹر پڑے ہوئے اس کا مکھ ارو پی کون ہے ہمارے ہی جو وستاپیت ایڈیا ہے وہاں پر اچھا سکول ہو اچھے کالیج ہو اور اچھے ہمارے ہوسپیٹل ہو لیکن اس پرکار کا کوئی ہوسپیٹل ہمارے کنور میں ہے نہیں اب آپ دیکھتے ہوں گے آپ کاشنگ پروجیکٹ سے لے کر کنور تک 20-25 پروجیکٹ ہے لیکن کسی بھی پروجیکٹ نے سواستو اور شکش میں کوئی کام نہیں کیا ہے اب آپ دیکھتے ہوں گے سکول کے بارے میں بتانا چاہتا اس میں سرکار اور ہمارے ستھانے لوگوں کی بہت لاپروائی رہی ہے دیوالیوں کو بہت زیادہ کام دیتے ہے دیوالیوں کو بہت زیادہ وروپ ریکھا دیتے آپ دیکھیں گے ہر گاؤں میں چار چار مندرے ہوں گی ہر گاؤں میں مطلب اگر ہمارے کنور میں اٹھارہ پنچہ ہے تو اٹھارہ کو چار گناہ کرتا ہوں مطلب کافی ہمارے کنور میں دیوالے ہوں گے لیکن سکول وں جیسے آپ کے ہارمونیوم ڈولک تبلے جیسے جو ہمارے آدمی شکشہ کے ساتھ جڑے ہوتے وہ نہیں ہوں گے کارن کیا ہے اب آپ دیکھیں گاؤں میں جائیں گے بڑے بڑے مندروں میں آلی شان ایک کروڑ کے مندر بنے جاتے اور اسی کے سامنے ہمارے پرائمری سکول ہوگا اسی کے سامنے میڈل سکول ہوگا اس کی جو ہے کسی پرکار کی ہماری کیر نہیں ہوتی کون جمعہ دار ہے اس میں ہم عام آدمی بھی جمعہ ہے آج آپ دیکھتے گو کرونا کال میں سارے بھارت کے مندر بند ہو گئے لیکن یہی جو شکشہ سے نکل چونکہ ڈاکٹر انجنیر وہی کام آگئے یہی سکول سے نکلے ہوئے جو وار تھے جتنے بھی ہمارے پولیس صدیگار تھے وہی کام آگئے کہاں سے نکلے یہ اسی سکول وں سے تو میں جتنے بھی ہمارے سے جڑے اگر کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیوی ایک کنور میں الیکٹرونکس میڈیا میں بہت اچھا کام کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی مددوں کو لے کر آتی ہے اور میں ہمارے ٹیوی کے جتنے بھی تقنیقی بھی بھاگ سمپادک مہدی اور ریپورٹ سب کا تعدل سے بھا پرکٹ کرتا ہوں میں لائیو آیا ہوں اگر کوئی بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہوں میں کنور سے ہوں کنور سے جڑا ہوں اور میں کم سے کم کئی سالوں سے کنور پر حالنگ کی میں میٹرک پڑھا لکھاؤ میں اتنا پڑھا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں کی بکاس نہیں ہوا ہے سڑک بنی ہے راستے بنے ہے بجلی لگے ہے ہمارے بہت ساری چیزیں ہماری ہوئی ہیں لیکن ہم ہمارے مین چیزیں کی ہمارے کنور میں اتنے سارے پروجیکٹ ہونے کے باوجود بھی ہم آج بہت پچھڑے ہوئے اب سرچارج اور بجلی بھی بڑھا دئیے گئے ہے لیکن اس میں اس میں گلتی کس کی ہے اب کچھ لوگ بولتے ہمیں فری کی عادت ہے ہم ہمارے دھرتی پر ہماری دھرتی پر چالیس سال کوئی اپنا بجلی اتفادن کر کے جائے گا تو وہ ہمارا حق نہیں ہے کیا پرائی پر تک کسی نے نہیں دیا نہ ہی اس پر کوئی سرکار گوھر کر گرام کے پنچائت اس میں گوھر کرتی ہے ہاں سنستائیں بنائے دیا جاتے ہے جیسے سنگر سمیستی ہوتی ہے یا پھر کوئی سمیستی بنے تو وہ لڑتے ہے کچھ دیر کے لئے لڑتے پتانے بیچ میں گائب ہو جاتے ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی سنگر کو ٹھے دے رہا ہوں یا کسی سنگر کے پرتی میں آلوچ نہ کر رہا ہوں میرا یا کہ اگر ہم اٹھے نہیں تو پھر ہم اٹھ نہیں سکتے ابھی بھی وقت ہے بہت ساری ہماری کنور میں پرستیتیاں ہیں ان کو ہم آگے لا سکتے ہیں اگر آپ سر بھی انسار کریں گے کہ کنور میں بیٹک اور ڈیپلومہ کی ہوئے میں اپنی گھر کی بات بتا رہا ہوں میرے ہی گھر میں بیٹک اور ڈیپلومہ کی کم سے کم بندرہ بچے ہوں گے بی روزگار ہے وہ کسی برکار کارن کیا ورگ ڈن کہاں سے لائیں گے جب کام ہی نہیں ملے گا کچھ پرکریا کو بدلنا ہو پڑے گا ہمارے اگر نو جوانوں کو روزگار دینا ہے تو سرکار کو کچھ پرکریا کو بدلنا پڑے گا کمپنیوں کو اس بارے میں بھی سوچ نا پڑے گا کمپنیاں بڑے بڑے ٹھکداروں کا دین ہو چکے وہ ان سے دلالی لیتے ہے کلیر ٹی بات ہے آپ ایک سروے کریں گے ہر سال ایک ہی ٹھکدار کام لے رہا ہوگا کہیں بھی جائیں گے ایک ہی کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے گاؤں گاؤں میں بیروجگار یوک ہے یہ تو الگ بات ہے کہ آج کے ٹیم میں منرگا آگیا تھوڑا بات ہمارے کو منرگا دورہ ہمارے کو روزگار مل رہا ہے لیکن منرگا میں بھی کافی چیزیں ہیں کوالٹیوں میں کمی آرہی ہے اور تکنیکی بیواغ کی کمی ہے سرکار چاہے تو منرگا میں تکنیکی بیواغ کو روزگار دے سکتے ہیں ایک تکنیکی بیواغ ایک technician مطلب ایک جئی منرگا میں چار چار پانچ پانچ گاؤں دیکھتا ہے تو اب آپ دیکھ یہ تو وہاں پر منرگا میں ہمارا جو کوالٹی سرکار ایک روزگار اپلپت کرائے اور سواستے کے بارے میں اور شکشہ کے بارے میں یہ کہوں گا جتنی بھی کمپنیاں کنو اور میں یہ نہیں کہوں کہ آپ اپنے ایک جگہ انجی پی سے بھابنگر بنائیں اور جندل والا ٹاپری بنائیں میں چاہتا ہوں کہ پورے کنو اور کی کمپنیاں مل کر ایک جگہ کوئی بہت بڑا ایک ہسپٹیل بنائی جائے جہاں پر ہماری پوری سویدہ ہوں آج کے دیکھتے ہم لوگوں نے کتنی بھی پتیاں جیلی ہے شکر ہے کہ کنو اور میں بہت کم مطلب کورونا سے مریج بہت کم آئے اور اس کے لیے ہمارے لوگوں نے کافی سجکتہ دکھائی اور انہوں نے محنت کی پھر بھی کہیں کہیں سے کورونا پرویش ہوا ہے لیکن اس کے جمعیدار ہم ہی ہیں اگر میرا ماننا یہ کہ میں ایک سرکار سے اپیل چاہتا ہوں کہ ہر تحصیل میں کنو اور کنو کنو سو بیڑھ ایک اجتما کوالٹی کا ہسپیٹل ہو آج کے ٹیم میں سکھ سا اور ہسپیٹل کو سب سے زیادہ دھیان دیا جائے دیو آلے سے میرا کوئی کوئی متوید نہیں ہے دیو ہمارے سنسکرتی اور ساہیتے سے جڑے ہو ہے ان کا ہم آدر کرتے ستکار کرتے لیکن اب ایک ہی گاؤں میں چار گار مل رہا ہے میرا کہنے کے مطلب ہے کہ دیو کے ساتھ ہمارے سکول میں کافی جیسے آپ کمیاں ہیں ٹیچروں کی کمیاں ہیں یا پھر لیبورٹری کی کمیاں ہیں یا پھر سنگیت شالے کی کمی ہے یا کھیل میں میدانوں کی کمی ہیں ان کو دیکھا جائے ساتھ میں سکول اور آسپیٹل آسپیٹل کی زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا میرے کو لائیو دیکھ رہے تو ایک جندل آسپیٹل ہمارے کنور میں بنا تو اس کو ایک اشترم کوالٹی لانے کے لیے میں آگرے کرتا ہوں جیادہ نہ کہتے ہوئے میں چھوٹی سی رچنا آپ کو جاتے جاتے سناتا ہوں میری رچنا ہے اب اگر اٹھے نہیں تو کبھی اٹھ نہیں پاہوگے مہنگائی بیروج گاڑی سے روز یوں ہی ستائے جاؤگے پرست برست چار اٹھی چار اور لوٹ مار کو یوں ہی دیکھتے رہ جاؤگے اب اگر اٹھ نہیں پاہوگے تو کبھی اٹھ نہیں پاہوگے مجدور کسان باغوان اور مدیم ورق کی انتی کی باشن سنتے رہ جاؤگے مجدور کسان باغوان اور مدیم ورق کی انتی کی باشن سنتے رہ جاؤگے اب اگر اٹھے نہیں تو پرائیورن پرکرتی دھرتی کی چیر پھار دھرتی کی چیر پھار ہوتے وے دیکھتے رہ جاؤگے اب اگر اٹھے نہیں تو ماں بیٹی بہو پر اتی اچار کو دیکھتے رہ جاؤگے اب اگر اٹھے نہیں تو نیجی کرن ورگی ہاں اٹھو جاغو ہق کی بات کرو حق مانگو اور حق سے جیو کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو میں آن لائن ہوں میں رام وقت نہیں کی کنو اور سے میری شکشہ اتنی تو نہیں ہے لیکن alert ہم الہ ٹی بی کا میں بہت دنیا آد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے میرا بشے تھا پریورن روجگار سواشتے شخصہ اور سکول دیوالیا انہی چیزوں پر میں نے بات کی ہے اور انہی چیزوں کو لے گر میں آگے آگے بھی آتا رہوں گا آپ لوگ کا بہت بہت دھنیواد اور آپ لوگ ایک آپ لوگ بھی اٹھئے اور دیس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سماج میں گاؤں میں بیروجگار لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیے اور ان کا حوصلہ بڑھائیے اور سوروزگار کے لیے انہیں بھی پروسان کریجئے میں سوروزگار کے بارے میں چھوٹا سا بشے آپ کے جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں سوروزگار کے لیے سرکار نے بہت ساری یوجنہ دی ہے اس کے لیے میں دنیوا کرتا ہوں لیکن وہ یوجنہ ہیں شریف کاغجوں کے اندر چل رہی ہے کارن یہ کہ بینک کسی بھی سوروزگار لوگوں کو ایک صحیح طریقے سے پروسان نہیں کرتی بینک بھی انہی لوگوں کو یہاں پروس لون دیتی ہے جن کا آنشک روپ سے آنشک روپ سے مطلب پریچے ہو یا پھر اس کا بیک راؤنڈ ہو اگر آج کے ٹائم میں کوئی بی روزگار یوگ اپنا روزگار کے لیے بینک میں لون لینے جاتا ہے تو بہت طریقے سے نچائے جاتا ہے بہت طریقے سے گمائے جاتا ہے میں اگر میرے میرے اس لائی ویڈیو کو بینک آدھگار بھی دیکھ رہے تو میں ان سے آگرے کرتا ہوں کرپیا ایک بار بی روزگار جو پردھان منتری کی یوجن ہے اس سکیموں کو سمجھ جائے پردھان منتری کیا سکیم ہے لیکن کوئی بینک اس کو بتا کے راجی لے کر آنا پڑے گا آپ کو اپنی جمین جائدہ دکھانا پڑے گا اگر میرے پانچ جمین جائدہ پروپرٹی ہوتی تو مجھے لون لینے کی شکتہ پڑتی تو اس لیے بینک آدھگار بھی دھیان رکھے جو سرکار کی یوجنہ ہے اس کو سوچار یورپ سے چلائیں اور جتنے بھی بینوزگار یورپ آپ کے پاس کسی بھی بشے کو لے لون لینا چاہتا ہے تو ان کا سہی یوگ کریے کیونکہ سرکار کی یوجنہ کو آپ کا کام آگے لے کر آنا تو انہی بشے وں کے ساتھ میں رام وگدنگی کنور سے آپ سب کا بہت بہت آوار پرکٹ کرتا ہوں دنیا بہت